حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آقا نامدار فخر دو جہان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا کیا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے تخلیق سے پہلے وجود میں تھا کیا حضرت آدم الاسلام سے بھی پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا کیا حضرت آدم الاسلام کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سجدہ کروایا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی مٹی سے پیدا فرمایا گیا تو دوستو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے قرآن اور حدیث کی تمام تشریحات اور تفسیرات کا امطالع کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بز میں کون و مقام ہے محبوبیت اللہ کے مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائز ہے اور بے شک وہ نبی آخر سماں تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے بلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لئے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی امام آلوسی تفسیر روح المعانی میں حدیث قدسی ہے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات حاست و بودھ کو بھی وجود بھی نہ لاتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جعبر بے شک اللہ پاک نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا پھر میرا نور معشد الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیار کرتا رہا اس وقت نہ لوہ تھا نہ کلم نہ جنت نہ دوزک نہ آسمان و زمین نہ سورج چاند استارے نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن و انسان پھر جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا نور کے پہلے حصے سے کلم کو پیدا کیا گیا دوسرے سے لوہ اور تیسرے سے عرش کو جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید چار حصوں میں تقسیم کیا پہلے حصے کو عرش اٹھانے والے فرشتے دوسرے سے کرسی تیسرے سے باقی تمام فرشتے اور پھر چوتھے حصے کو مزید چار حصوں میں تقسیم کیا پہلے سے آسمان دوسرے سے زمین تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزہ کو تخلیق کیا ناظرین حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود ہی نور محمدی سے ہر شیئے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو حضرت امام قسطلانی روایت کرتے ہیں کہ نور محمدی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے پس اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا تو اللہ نے انوار انبیاء سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے یہ اہد لیا کہ جب میں تمہیں اکتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول آل جائے تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا امام ترمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جست کے درمیان میں تھے یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہ آئی تھی احکام ابن القطان میں حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار برس پہلے پیدا اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا نیچے صرف پانی تھا اور اوپر صرف اسی کو معلوم ہے کیا تھا اس وقت اللہ تعالی نے جو کچھ ام الکتاب یعنی لوہے محفوظ میں لکھا اس میں ایک بات یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہے واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں کیونکہ اس وقت تو سورج اور شب و روز وجود میں نہیں آئے تھے اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت پچاس ہزار سال بتائی گئی ہے اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کونیت سے بلائیا آپ نے عرص کی یا باری تعالی میری یہ کونیت کیسے ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اپنا سار اٹھاؤ آپ نے اوپر دیکھا تو عرص پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھا حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا باری تعالی یہ نور کس کا ہے اللہ تعالی نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہے اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نازمین و آسمان کو پیدا فرما تھا یہ تو تھی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اب سوال یہ ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جست محمد میں کیسے داخل کیا گیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جست مبارک کیسے بنایا گیا اس پارے میں حضرت قاب احباب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ نے نبی آخر زمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ کے جو میرے محبوب کے جس میں اثر کے لائک ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام تین دفعہ مٹی لے کر گئے لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائک نہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یسرب کی زمین پر اترے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور خداوندی سے اس کو تصنیم کے پانی سے گوندا گیا جنت کی نہروں میں دھویا گیا اور پھر اللہ پاک نے نور نبوت کو جو کہ حضرت آدم کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے پیدا فرمایا روزہ مبارک کی سفید مٹی میں رہ کر اس کو لوہ و کلم ارش و کرسی زمین و آسمان ہر جگہ پھر آیا تاکہ ہر شئے اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لے جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے بطن میں داخل ہوا تو وہ جمعہ کا دن تھا اس رات دوزہ کو بند کر دیا گیا اور جنت کے دروازے کھول دئیے گئے اور تھنڈی ہوایں زمین پر چلا دی گئی اور ایک منادی نے پوری کائنات میں ندا دی سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بطن میں آ چکا ہے جہاں اب اس کے جسد انسری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے رہبر بابشرا بن کر دنیا میں تشریف لائے گا اور روایت ہے کہ اسی دن سے قریش پر سے صحت قہد کا خاتمہ بھی ہو گیا ناظرین سورج جاند ستارے زمین و آسمان جہاں تک کہ پوری کائنات نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہے ربی اللہ والدہ اہل محبت کا مہینہ ہے اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا برمائے ہمارا نام تاجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے آمین سمہ آمین اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے موسیقی موسیقی